اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا مذبان اسد کیانی ناظرین آج ہم نے سپیڈ نیوز سٹوڈیو میں ایک ڈراما آرٹسٹ محمد مطلوب صاحب کو بلایا ہے اور آج ان سے ان کی فیلڈ کے حوالے سے گفتگو کریں گے جی اسلام علیکم مطلوب صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو ڈراما فیلڈ میں کتنا وقت ہو گیا کتنا ٹائم ہو گیا تقریباً مجھے ڈیڑھ دو سال ہو گیا ہے اس فیلڈ میں ڈیڑھ دو سال ہو گیا ہے تو اس میں آپ کو کون اس فیلڈ میں آپ کو لے گیا ہے سب سے پہلے میں اپنے ایک دوست سے ملا تھا مجھے ویسے ایکٹنگ کا چونک تھا تو میں نے اسے یہ ذکر کیا کہ یار میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں راجہ ندین صاحب جو مجھے اس فیلڈ میں کافی بندوں سے انہوں نے مجھے تعارف کروایا تو سب سے پہلے انہوں نے سلیم قریشی صاحب سے تعارف کروایا جو کہ میرے بہت اچھے استاد بھی ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا تو پھر میں نے ان سے بات کی تو مجھے انہوں نے چانس دیا میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا تو آپ نے اس فیلڈ کو کیسا پایا بہت اچھا پایا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت مزہ آتا ہے کام کر کے تو کیا بہت دوستہ یہ سمجھ دیں کہ یہ فیلڈ آسان کام ہے یا کہ اس میں کوئی مشکل ہے اگر بندہ شونک رکھتا ہو تو اس کے لئے تو آسان ہے کیونکہ یہ اس فیلڈ میں بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے کیونکہ نہ یہ نئے بندے کے لئے تو مشکل ہوگا کیونکہ اسے بہت پریشانی ہوتی ہے شروع شروع میں تو جب وہ کچھ سیکھ جاتا ہے تو اس کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے میرے خیال سے سیکھنا بہت ضروری ہے تو آپ کو مثال کے طور پر کوئی بندہ اگر کوئی پروڈیسر ہے یا کوئی بھی اگر آپ فرک کرتا ہے جی کہ آپ ہمارے ڈرامے میں کام کریں تو آپ کس رول کو کرنا پسند کریں گے مجھے سب سے زیادہ ویلن کریکٹر اچھے لگتے ہیں لیگٹیو رولز تو میں بڑے شونک سے کرتا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اسی فیلڈ میں رہے کوئی اپنے آپ کو مثلا فیمس کرنا چاہتے ہیں منوانا چاہتے ہیں یا کہ کچھ ہور بھی آپ کے مائن میں ہے نہیں آپ کا آرٹس کونسل میں جانا ہوا ہے آپ کا ہاں بالکل آرٹس کونسل میں بھی جایا کرتے ہیں سب سے پہلا ڈراما جو میں نے کیا تھا وہ راولپنڈی آرٹس کونسل میں کیا تھا پہلا ڈراما جو تھا ہمارا وہ تین مستانہ تین مستانے میں میں نے کام کیا جس کے ڈریکٹر سلیم قریشی صاحب تھے جو کہ میرے بہت بڑے اور اچھے استاد ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا شروع سے میں نے راولپنڈی آرٹس کونسل سے سٹارٹ لیا تو اس کے علاوہ آپ کو سنگنگ بارا کبھی شوک ہے یا کہ صرف ڈراما نہیں نہیں میں سنگنگ کا شوک نہیں رکھتا بس صرف ایکٹنگ ہی مجھے اچھی لگتی ہے ایکٹنگ ہی کرتا ہوں بس تو کیا ابھی آپ کوئی رول کر کے کوئی ایکٹنگ کر کے ناظرین کو بتائیں گے ہاں کیوں نہیں کھر کے بتائیں گے تو کون سا آپ کیا کر کے بتائیں گے مطلب کہ مجھے جو بلی اللہ ابھی ذہن میں آرہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیرے پہ میں ہوتا ہوں مطلب کہ بلن ہوتا ہوں اس ڈیرے پہ ہوں اور وہاں پہ میری اپنی ایک حکومت ہوتی ہے تو میری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لئے آج سے میں تھوڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو جے جے تو وہ یہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے ڈیرے پہ تو بعد میں وہ جانے لگتا ہے جس کی اجازت نہیں ہوتی کہ یہاں بندہ جب ایک بار آتا ہے تو جاتا ہماری مرضی سے ہے اس موضوع پہ میں آپ کو کر کے دکھانا چاہتا ہوں جے جے دکھائیں وہ یہ ہے کہ یہ خان اکبر خان کا ڈیرہ ہے یہاں بندہ آتا تو میری مرضی سے ہے لیکن جاتا بھی میری مرضی سے مطلب کہ وہ اسے ڈر آ رہا ہوتا ہے یا دھمکا رہا ہوتا ہے بس اس کے علاوہ کوئی ایسا جو آپ کے ذہن میں ایک چیز ہوتی نہیں کہ یہ میں نے رول کیا تھا تو بڑا مجھے مزا آیا تھا اس میں یا بڑا پسند آیا تھا مجھے یہ رول اس طرح کا وہ بھی ہے آپ کے ذہن میں ہاں بالکل میں ایک فلم میں کام کیا تھا وہاں تو میں نے سیڈ رول کیا تھا ویلن سائیڈ رول تو مجھے بہت اچھا لگا وہ ڈائی لاغ آج بھی کافی لوگ اسی ڈائی لاغ سے مجھے پکارتے ہیں تو ہم نے ہیرو کو روکا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کون لوگ ہو جو میرا رستہ روک رہے ہو تو میں اسے کہتا ہوں ہم موت کے فریشتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا چھوڑے چھوڑے بچے بھی مجھے کہتے ہیں کہ آگئے ہیں موت کے فریشتے ہیں اچھے لگتے ہیں نہیں برحال بچے ہیں یا بڑے ہیں وہ مجھے جس ٹائم بھی دیکھتے ہیں تو وہ اسی رول سے مجھے پکارتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں موت کا فریشتہ آ رہا ہے اچھا بلے کہ وہ رول آپ کا فیمس ہو گیا تھا ہاں وہ رول میرا فیمس ہو گیا تو وہ تھوڑا سا کوئی کر کے دکھائے نہیں ناظرین کو ذرا کر کے دکھائیں وہ یہ ہے کہ بس ایک شارڈ جملہ ہوتا ہے اتنا زیادہ لیندھی بھی نہیں ہے تو جیسے ہی وہ بائیک پہ آتا ہے کون آتا ہے ہیرو آتا ہے مطلب ہیرو جیسے ہی وہ بائیک پہ آتا ہے تو ہم اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں میں نے گن اٹھائی ہوتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو میرا رستہ روکنے والے تو میں اسے کہتا ہوں ہم موت کے فرشتے ہیں تو بس وہی ڈالاگ نا کافی بندوں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ یار مطلب پسند کیا ہے پسند کیا ہے اور ان کو اچھا بھی لگا ہے اچھا 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 مطلب صاحب جو مزید جو نئے آرٹسٹ ہیں آنے والے تو ان کو کیا میشٹ دیں گے آپ جی نئے آنے والے آرٹسٹوں کے لیے میرا ایک پیغام بھی ہے کہ وہ اپنے سینئر آرٹسٹوں کی عزت کریں ان کا احترام کریں اور محنت اور لگن سے کام کریں سینئر آرٹسٹوں سے بہت کچھ ملتا ہے سیکھنے کو تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے سینئر آرٹسٹوں کی عزت کریں اور محنت اور لگن سے کام کریں انشاءاللہ کامیابی انہیں ملے گی اچھا اس میں یہ ہے کہ مدوز صاحب بتائیں کہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ آپ ہر قسم کا رول کر سکتے ہیں ہاں کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا اگر بندہ کوشش کرے تو ہو جاتا ہے اگر کوئی ایسے رول ملے جو مجھے کرنے کو ملے جو میں نے کبھی کیے نہیں یا فرض کرو مجھ سے ہو نہیں سکتے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ موقع ملے ایسے ایسے رول ملے مجھے جس میں تھوڑی سٹرگل ہو بندے کو محنت کرنا پڑے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کر کے اچھا مدر صاحب اس میں ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کا نام ہے محمد مطلوب جی جی بلکل اکثر یہ ہوتا ہے کہ فلمی دنیا کے نام الگ ہوتے ہیں ہاں بلکل تو اس طرح کا آپ نے کوئی بنایا ہے نام یا کہ صرف اوریجنل نام سے آپ چل رہے ہیں جس طرح میں میں نے راوالپنڈی آرٹ کونسل میں ایک ڈراما میں کام کیا تھا تو وہاں پہ میرے استاد سلیم قریشی صاحب نے میرا نام رکھا تھا مطلوب خان تو کافی اس پیلڈ سے جو بھی ریلیٹڈ ہیں وہ سب مجھے مطلوب خان کے نام سے بکارتے ہیں تو مطلوب خان کے نام سے ہی میں وہاں پہ مشہور ہوں اور ہر کوئی مجھے اسی نام سے ہی جانتا ہے بہت شکریہ محمد مطلوب صاحب یا مطلوب خان صاحب تو آج آپ نے ناظرین کو اپنے شعبے کے حوالے سے شعبز کے حوالے سے معلومات دیں اور اب ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی